الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابه ومن تبعهم بحسان الى يوم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے عمال کی اس گفتگو میں ہم ساتھ ہیں اور ہماری گفتگو چل لہی ہے توقل کے بارے میں اللہ رب العزت پر بھروسہ اُسی کی ذات سے اللہ رب تعالیٰ ہی پر بھروسے کی بات ہے جو ہمارے ساتھ ہے توقل اللہ ہی پر بھروسے کی بات جب آتی ہے تو جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے اُس کے حساب سے اُس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں پہلی قسم ہے اَتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهُ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اللہ پر بھروسے کی جب بات آتی ہے تو وہ کئی قسموں میں بڑھ جاتی ہے کہ کیسے کیسے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تَوَكُّلُ الْعَبْدِ فِي اِقَامَتِ نَفْسِهِ وَإِصْلَاحِ قَلْبِهِ وَعَمَلِهِ بندے کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اپنی اصلاح میں اپنے دل کی اصلاح میں اپنے عمل کو اچھا بنانے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنانے میں کیسے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی سے مدد چاہتا ہے جہاں تک آدمی اپنے نفس کی اصلاح میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو زمین پر قائم کرے زمین سے فتنہ فساد کو دور کرے اس کے لئے چاہیے کہ وہ اللہ پر تبکل کرے اور مسلمانوں کی جو مسلحتیں ہیں مسلمانوں کے جو معاملات ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ ساری چیزوں پر آپ کو اور مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے یہی انبیاء کا تبکل تھا اور انبیاء کے وارثین علماء کا بھی یہی تبکل ہوگا اور ہر اس آدمی کا تبکل اللہ پر ایسے ہی ہوگا جو دعوت دین کے دریئے اللہ تعالیٰ کی دین کو زمین پر پھیلانا چاہتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحال اصحاب محق الاحوال ومیزانیہا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شبروز کو دیکھ لیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے بھروسے کا اللہ پر کیا عالم تھا ان کی اللہ پر بھروسی کیا کیا عالی مقام تھا کیسے وہ سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتے تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور سارے بندے موحد ہو جائیں اور متحد ہو جائیں یہ کوشش ان لوگوں کی رہی اسی کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا اور اسی معاملات میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی مقصد نہیں تھا ان کا مقصد یہی تھا کہ سارے بندوں کو اللہ تعالی کے سامنے چھکا دیں اور سارے اللہ تعالی کی بندگی کریں تو اسی لئے کہتے ہیں علامہ ابن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَبَكُلُهُمْ فِي أَعْلَى الْمَطَالِبِ وَأَشْرَفَ الْمَرَاتِ ابن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ انبیاء الرسل کا جو توقل تھا وہ بہت بلند تھا بہت اشرف تھا اور وہ کیسا توقل وَهُوَ التَّبَكُلُ عَلَى اللَّهِ فِي اِقَامَةِ دِينِهِ وَنَصْرِهِ ان کا وہ توقل اس معملے میں تھا کہ اللہ کے دین کو زمین پر کیسے رائش کریں اللہ کے دین کی کیسے مدد کریں وَهِدَایَتُ عَبِيدِهِ اللہ کے بندوں کو کیسے رہنمائی کریں وَإِزَالَتُ الضَّلَالِ عَنْهُمْ اور جو لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اس دلدل سے کیسے نکالیں آخر میں کہتے ہیں وَهَذَا أَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَتْ مِنَتْ تَوَقُلُ یہ سب سے کامل توقل کا حصہ ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ باتیں اسی سے جڑی ہمارے ساتھ ہیں کل کے درس میں ہم اس کو لیں گے اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُوا